موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ مجھے بہریہ ٹاؤن کراچی سے دیکھ رہے ہیں میں علی رضا ہوں ناظرین بہریہ پیرادائیز ایک ایسا بلوک ہے جس پر بہت کم لوگ بات کرتے ہیں ہم نے بہت دفعہ اس پر بات کی اور آپ لوگوں کو ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بہریہ ٹاؤن کراچی ہے اس کی اگزیکلی مارکٹ کیا ہے بہریہ پیرادائیز اس پر بہت کم لوگ بات کرتے ہیں کیونکہ پارشلی وہ ڈسپیوٹڈ رہا اور اس کے بعد بہت در لوگوں کے جو پلوٹس ہیں وہ آؤٹو بانڈری ہوئے جس کی وجہ سے بہریہ پیرادائیز کے پلوٹس کو ویلاز کو یا اوورال بہریہ پیرادائیز پر وہ امپیکٹ وہ لوگوں کا رجحان دوبارہ کبھی نہ آیا کیونکہ بہریہ پیرادائیز میں جب لانچ کیا گیا تھا تو یہ وہ واحد بلوک تھا جو کہ ڈیویلپ تھا اور آتے ہی یعنی یہ اون پر چلا گیا تھا جیسے جب اس کے نمبر لگے تھے یہ اون پر تھا اور پھر کبھی یہ مائنس میں نہیں آیا تھا جب تک اس کیس پر جو پیراد ام کراچی پر چار سو ساٹھ ارب روپے فائن لگیا اس کیس پر اس کے مطالق بات نہیں ہوئی تھی اور آؤٹ آف ہنڈرڈ تقریباً پچیس فیصد ایریا پیریا پیرڈائز کا آؤٹ آف باؤنڈری ہوا تھا جس کو بعد میں پھر بیریہ ٹاؤن نے ایجسٹ کیا آؤ اکوموڈیٹ کیا لوگوں کو بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی اس کے منتظر ہیں کہ ان کو پلوٹس ملیں بہت بیریہ پیرادائز نے جس رفتار سے ترقی پکڑی تھی اس کے بعد کیس نے وہ ترقی کی رفتار اور وہ ساری جنہیں بالکل زیرو کر دی تو یہ ایک اپڈیٹ ہے جو آج ہم نے آپ کو دے رہی ہے کہ بہریہ پیرادائز کے پلوٹس کی قیمتیں کیا کیونکہ اکثر ہم آپ کو ویلاز کے بارے میں تو بتاتے ہیں لیکن پلوٹس کے بارے میں بتانا بڑا ضروری ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے بہریہ پیرادائز میں جن کے گھر ہیں پلوٹ ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ان کو اپڈیٹ ملے اور پھر آپ کو دو سو پچاس گرس کے پلوٹ پر مکان کتنی اماؤنٹ کا بنے گا وہ بھی آپ کو اپنی اسی ویڈیو میں بتائیں گے ناظرین پریسنٹ فورٹی نائن فورٹی ایٹ فورٹی سیون پریسنٹ فیفٹی اور پریسنٹ فیفٹی ون اور پریسنٹ فیفٹی فور جہاں پر سینٹرل پاک موجود ہے اس کے اپارٹمنٹس موجود ہیں جس پر کام بڑا طریق سے جاری ہے تو یہ وہ فورٹی نائن یہ پیورلی 250 یارڈ ہیں اور فورٹی ایٹ میں کہیں کہیں پانچ سو گیس کے پلوٹ بھی موجود ہیں اچھا جی اب ایک چیز اور دیکھئے دو ہزار سترہ مئی میں ان پلوٹ کی جو ویلیو تھی جو لانچ پرائز تھی وہ تھی 59 لیک 25 تھاؤن اور تین سال کنسٹرولمنٹ پلان پر یہ بیریا ٹاؤن نے لانچ کیا تھا سوا پانچ لاک روپے 250 گیس کے پلوٹ کی ڈاؤن پیمنٹ تھی اب اس کے بعد ڈیویلپمنٹ شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ بہت بڑی تعداد لوگوں نے اس کی بائنگ کی اور اس کی بیلٹنگ ہوئی وہ سارا سلسلہ آپ لوگ بہت بھی جانتے ہیں پھر کیس کے بعد جو تنظلی کا شکار بہری پیراڈائز ہوا وہ کوئی دوسرا پریسنٹ نہیں ہوا اب اس وقت بہری پیراڈائز میں 250 گیس کے پلوٹ کی قیمت ہے 50 لاک روپے یعنی اپنی اصل قیمت سے بھی کم پیش 10 لاک روپے کم 250 گیس کا پلوٹ آپ کو ڈیویلپ ایریا میں مل سکتا ہے ڈیویلپ ایریا جو سب سے پہلا نمبر 47 پریسنٹ 48 اور اس کے بعد 49 کا آتا ہے پریسنٹ 50 جہاں پر 250 گیس کے اور 500 گیس کے پلوٹ ہیں وہاں پر مسجد اپریشنل ہو چکی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے چونکہ یہ پارٹ پریسنٹ 51 بیریہ پیررائیز کے سامنے ہے یہاں پر بہت اچھی تعداد میں 500 گز کے بڑے گھر کی کنسٹرکشن ہوئی ہے اور پریسنٹ 50 میں 250 گز کے جو پلوٹ ہیں ان پر کم اور 500 گز کے پلوٹ پر زیادہ تعمیرات کا کام ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک اور چیز بتائیں کہ اگر آپ 54 پریسنٹ کی بات کریں تو وہاں پر سینٹرل پاک اپارٹمنٹ موجود ہیں لیکن وہاں پر گھروں کی کنسٹرکشن کا کوئی خاص عمل جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے لیٹسٹ جو ہمارے اس ویڈیو کے ترو اگر آپ ان جگہوں پر پلوٹ خرید دیتے ہیں تو آپ کو جو لوکیشن ہے وہ اچھی مل سکتی ہے اور ویسے بیریہ پیرڈائز کا جو گیٹ سے بیریہ پیرڈائز کے گیٹ کا بنتا ہے اور اندر پھر آپ جہاں جائیں وہ اس حساب سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ تقریبا دس سے گیارہ کلومیٹر کی سراؤننگ میں آپ کو دو سو پچاس گیز کا پلوٹ ملے گا مین گیٹ سے یعنی آپ فورٹی سیمن میں جائیں گے تو ایریا ڈسٹنس کم ہوگا پھر اگر بہت زیادہ جو آپ کہہ لیں ہلا گل ہے جو بڑی ہیپننگ ہیں وہ ہے نہیں اس لئے ہم یہ بات کر رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو بتاؤ میں کہ آپ نے ایک پلوٹ پر اگر گھر بنوانا ہے دو سو پچاس گیز کا تو آپ کے پاس دو کروڑ بہت سارے اپشن ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو ہماری یعنی پہلے والی جو تعمیرات ہے اس کا آئیڈیا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ بیریہ جو پیرڈائز ہے اور یا کہیں بھی دو سو پچاس گز ہے آپ کو ملے گا یعنی کنسٹرکشن کوٹیشن ملے گی اس میں کوئی خاص فرق آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ ایریا سیم ہے ڈائمینشن سیم ہے البتہ آپ گھر بنوانے سے پہلے ضرور کوٹیشن دیکھئے گھروں کی کنسٹرکشن دیکھئے لیبر کاؤسٹ کا معلوم کیجئے گری سٹکچر کی اماؤنٹ معلوم کیجئے فینشن کاؤسٹ معلوم کیجئے تاکہ آپ کو بہتر آئیڈیا ہو سکے چیزوں کا تو آپ کنسٹرکشن کے سلسلے میں ہم ضرور آفتہ کر سکتے ہیں پلوٹ کی سل پرچیز کے سلسلے میں اور کسی موسیقی موسیقی